عمر ضائع نہ کر ایک نماز روزے اور ذکر الہی میں محور رہنے والے شخص کے ہاتھ کہیں سے سونے کی انٹ پڑی ہوئی لگ گئی جس کی وجہ سے اس کے قلب کی ماہیت ہی بدل گئی خدا کی یاد سے گافل ہو کر اب اس نے ہر وقت دنیاوی اسائشیں حاصل کرنے کے لیے منصوبے بنانے شروع کر دیئے کبھی آلہ شاندار محل کبھی باغشچہ فردوس کبھی بہترین تعم اور لباس فاکرہ اور کہیں کچھ اور گرز کے اس طرح کی سوچوں نے اس کی نید حرام کر دی اسی پریشان حالی اور سوچوں میں گم وہ ایک دن جنگل کی طرف نکل گیا وہاں اس نے ایک شخص کو قبر کی مٹی سے انٹے بناتے ہوئے دیکھا یہ منظر دیکھ کر اس کے دماغ پر چھائی ہوئی حوث کی گرد چھٹی اس نے سوچا تم بھی کیسا احمق اور بے وقوف ہے سونے کی انٹ کیا ہاتھ آئی تو اپنی آقبت بھی بھول گیا ہو سکتا کہ کل کو تمہاری قبر کی مٹی سے بھی اسی طرح انٹے بنائی جائیں اپنی عمر عزیز ضائع نہ کر اور سیدھی راہ اختیار کر حاصل کلام دولت حاجات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے حد سے ضائع دولت انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے اور یاد الہی سے گفلت میں پڑھ کر دنیاوی شورو شگب اور لہو لاب میں ڈوب جاتا ہے اس طرح نہ صرف اپنی آقبت خراب کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے شکریہ ہمارے فکراب کرنے کے دل کو سبسکراب کے مجھے تک ڈالیہ پانیکس جب آپ مطاق موسیقی موسیقی